موسیقی پلواما زلے میں سب سے کم ووٹنگ ہوئی ہے پہلے دور میں جہاں مددان ہوا ان میں انتناک کی ساتھ پلواما کی چار کشتوار کلگام اور ڈوڑا کی تین تین اور رام بن اور شوپیاں زلے کی دو دو سیٹیں شامل ہیں آپ کو بتا دیں کہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد پہلی بار ہو رہے چناووں میں جمہ کشمیر میں مقابلہ بھاچپا کانگریس نیشنل کانفرنس گڑ بندن اور بیڈی بی کے بیچ مانا جا رہا ہے بھاچپا نے جمہو میں جہاں سبھی سیٹوں پر اپنے امیدوار اتارے ہیں وہیں دوسری اور کشمیر میں کچھ ہی پرتیاشی گھوشت کیے ہیں کانگریس نیشنل کانفرنس کے ساتھ گڑ بندن میں ہیں اور اس نے جمہو شیطر میں ہی زیادہ تر چہرے اتارے ہیں محبوبہ مفتی کی پیڈی بی دونوں شیطروں میں چناؤ لڑ رہی ہے اس کے علاوہ انہیں چھوٹے دلوں نے بھی مقابلے کو دلچپس بنا کوشش کی ہے چلیے اب ہوں سیدہ لیے چلتے ہیں مکھے چوراب ادھکاری جو ہیں پی کے پولے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کیا کچھ کہتے ہوئے نظر آرہے ہیں آئیے دیکھئے سرگو پورا بیج بیارہ اس کانشنانسی کا نام جو ہے سرگو پورا بیج بیارہ 56.02 پرسند شانگس انتناغ است 53.50 فہلگام 67.86 اندروال 80.06 ہائیشٹ پول پرسندیز واردی اسمبلی کوئنسٹوانسی اندروال ہے اور آپ سب جانتے ہیں اس میں بہت ہی ریموٹ ایریاز ہے مڑوہ وادوان کے چھاترو کے کشتوار 75.04 پاڑر ناکشنی 76.80 بھدروہ 67% ڈوڑا 70.21% ڈوڑا ویسٹ 74.14 رامبان 67.34 بنیال 68% اوہرال جو ہمارا پول پرسندیز رہا ہے وہ 59% کے قریب جاتا ہے اس میں فریکشنل انکریز جو ہے اپیکشیت ہے فریکشنل انکریز اس لیے بھی اپیکشیت ہے کیونکہ جو مائیگرنٹ کے لیے 12c فارمز کے ذریعے سے پوشٹر لوٹنگ ہوتی ہے اور دوسرے کٹیگری کے لیے بھی جو پوشٹر لوٹنگ ہوتی ہے وہ لازڈے کاؤنٹنگ کا جو دین ہے تب تک وہ آتی ہے ایٹی بی ایکس بھی ہم نے ایشو کر دیا ہے وہ بھی کاؤنٹنگ کے دن تک آتے ہیں تو اور جو پول پارٹی جو ریموٹ ایریاز میں ہیں وہ جب ریشپشن سینٹر پر پہنچے گی تو فائنل فیگر کنکریٹ فیگر ان سے ہمیں ملیں گے کمیشن نے اس الیکشنز میں بہت سارے سٹیکھولڈرز کو انوال کرنے کے لیے الیکشنز آل انکلوزیو کرنے کے لیے کافی محنت کیا ہے پہلی بار جمعین کشمیر اسیمبلی اسیمبلی الیکشنز میں آباؤ ایٹی فائی عمرہ رکھنے والے یا فوٹو پرسنٹ سے زیادہ ڈسیبلیٹی رکھنے والے سپیشلی ایبل پرسنٹ کے لیے ہوم نوٹنگ کی فیسلٹی آولیبر کرائی تھی اور اس میں کافی لوگوں نے سیرکت کی ساتھ بسات پولنگ سٹیشن پر جو فیسلٹی رہتی ہے بیسک امنٹیز رہتی ہے اس میں بھی انکریز کرنے کا ہم نے پریاس کیا ہے نہ صرف پانے بیزلی ٹوائلٹ ایون ہیلپ ڈسک ہے سپریٹ کیوز ہے ویلچئرز ہے اس ذریعے سے بھی جو ہے آنے والے ووٹرز کا کولنگ سٹیشن کا ایکسپیرینس بیٹر ہو اس لیے ہم نے پریاس کیا ہے جس طرح سے جمع کشمیر میں پہلے چرن میں چناب ہوئے ہیں اور بھاری ووٹنگ دیکھنے کو ملی ہے لوگ باہر نکل کے آئے ہیں دس سال کے بعد چناب ہوئے ہیں بہت سے مددے رہے ہیں اس پہ زیادہ بات بھی کریں گے اور جانکاری بھی لیں گے ہمارے ایگزیکیوٹیو ایڈیٹر اشواق کوہر ہمارے سے جڑکے ہیں دس سال کے بعد یہ چناب دیکھنے کو ملے ہیں دس سال ایک لمبا سمیں ہیں اور کن کن مددوں کو لگتا ہے کہ آج بھاری مدد کرنے مددکار کرنے کے لوگ باہر نکلے تھے دیکھیں سائل اگر ہم آج کے دن کی بات کریں جو پہلا دن تھا اور پیسپلی کنفلوڈ ہو گیا ہے اس میں کافی امپورٹنٹ چیزیں دیکھنے کو ملی ایک ایمپلائیمنٹ کا فیکٹر تھا جس نے نوجوانوں کو باہر رکھا پھر وومن کا اپنا ایک پرولم ہے جو ان کے روزمرہ کے کام ہے روزمرہ کے گھر کے مسئلے ہیں ان کو ایڈریس کس طریقے سے کیا جائے جو بجٹ ہر دن ڈیریل ہو رہا ہے اس کو کیسے کرٹیل رکھا جائے وہ معاملے تھے پھر جو ہمارے بڑے پولیٹیکل ایشیوز ہے جس طریقے کی پولیٹیکل سلوگنگ کی گئی ہے وہ ساری چیزیں جب ہم ملائیں گے تو یہ ساری چیزیں آج ہمیں اس بات کی اور اشارہ کر رہی ہے کہ لوگوں نے دس سال جس کا انتظار کیا آج اپنے ووڈ کا استعمال کرتے ہوئے اب آٹھ تاری پرسپ کی نظر ہوگی جب یہ کاؤنٹنگ ہو جائے گی تو کل ملا کر جس طریقے سے ابھی تک ایراؤنڈ سکسٹی پرسپ کی اناؤسمنٹ ہوگی ہماری ایکسپیٹیشن نے اس سے زیادہ ہوگی کیونکہ پولیس نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ یہ بڑھ سکتا ہے تو کل ملا کر ساؤت کشمیر ہو یا جمہو کی سیٹس ہو چاہے وہ ڈوڑا کشتوار کی بات کرے رامبن کی بات کرے بانیحال کی بات کرے وہاں پر جس طریقے سے برسک اور ماس ووٹنگ ہوئی ہے وہ یہ صاحب دکھا رہی ہے کہ لوگ بیتابی سے انتظار کر رہے تھے اور کہیں نہ کہیں وہ انتظار ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا اور اپنی سرکات وہ خود بنا کر یہاں کے مسائل کو حل کرنا چاہتے خاص طور پر اگر بات کی جائے پلواما زیلے کی اور ان ساتھ میں انتناک زیلے کی تو جس طرح سے ہر بار ایک ہی نالہ نکلتا تھا بار بائی کارٹ کرنے کے لیے چناووں کو پر اس بار ایسا دیکھنے کو نہیں ملا ہے تو ایک الگ سوچ کے ساتھ لوگ باہر آ رہے ہیں پر وہاں پہ میں ذکر لوگ سوہ چناو کا بھی کرنا چاہوں گا جہاں پر عوامی تیارت پارٹی کے انجنئر رشید نے جیت حاصل کی تھی تو وہاں پر بمپر ووٹنگ ہوئی تھی اور ان کو جیت ملی تھی تو یہ کس طرف اشارہ کرتے ہیں کیونکہ عوامی تیارت پارٹی کا گڑ بندن ہونا جماعت اسلامی کے ساتھ یہ الگ طرف جا رہا ہے گڑ بندن جی جہاں تک اے آئی پی کی بات کریں انجنئر رشید کی بات کریں جنہوں نے درجنو کینڈیٹ اپنے چناووں میں اتارے ہیں جیت کتنوں کی ہوگی وہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن جو الائنس ہوا ہے وہ الائنس کیا کوئی سیٹ کنورٹ کر پائے گا ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کیونکہ جس جماعت جماعت اسلامی کی بات ہو رہی ہے وہ مختلف ایریاز کے اندر ہے چھوٹے چھوٹے پاکٹس کے اندر ان کی کوئی فل پلجڈ سیٹ نہیں ہے لیکن جب چراسی کے چناووں میں جماعت جیتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ دراصل ایک ادر بھی ہے تھا لیکن جب آپ آج دیکھیں گے جیسے تاریگامی کا علاقہ ہے کلگام تو انٹائر کلگام میں جماعت اسلامی کا اثر نہیں ہے لیکن ضرور کچھ پاکٹس کے اندر مضبوط پاکٹس کے در جماعت کا اثر ہے اب انہوں نے کیا کیا ہوگا وہ آگے پتا لگے گا ساؤت کے اسی طریقے سے کچھ علاقہ مل اس طریقے سے انجینئر رشید اور جماعت کا ملنا کوئی بڑا مریکل یہاں پر دیکھنے کو ملے گا یا انٹائر چناؤں میں کوئی بڑی دلچسپ واردات ہوگی مجھے ابھی تک وہ بنتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ جس طریقے سے ووٹنگ ہوئی ہے ان ایریاز کے اندر جہاں پر یہ ایکسپرٹ کیا جاتا ہے بریسک اور ماس ووٹنگ ہوگی اس سے یہ ساپ دیکھ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ انہیں کس طریقے سے ووٹ کرنا ہے کہاں پر ووٹ کرنا ہے اور جلد بازی میں شاید آج بہت سارے لوگ باہر بھی نہیں آئے آج باہری ووٹنگ ہوئی ہے اگلے دو چرن جو ہیں اس کے بارے میں کیا سوچ نکل کے سامنے آتی ہے کیا واقعی ہی جس طرح سے بی جی پی اپنے ووٹرز کو لبھا سکی ہے ویسے ہی کانگریس اپنے ووٹرز کو لبھا رہی گی ہے کل پردھان منطری کا سرنگر کا دورہ بھی ہے پردھان منطری لگاتار کشمیر کا دورہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں چناؤوں سے پہلے بھی لوگ صبح چناؤوں سے پہلے بھی اور ویدھان صبح چناؤوں کی دوران بھی بلکل سرین اگر کو فیلال نو فلائی زون بنا دیا گیا ہے کل پرائم سر صاحب سرین اگر آ رہے ہیں لیکن سرین اگر انٹائر کشمیر سے کیا کوئی سیڈ بی جے پی کی نکل پائے گی یہ ابھی کہنا مشکل ہوگا اور لگ بگ ناممکن ہے کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں نے گرہ منطری سے یہی سواد پوچھا تھا ان نے کہا تھا کہ ابھی کول کھلانے میں وہ زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں کول ایک ٹائم پر خود کھلیں گے اب وہ ٹائم کب آئے گا وہ شاید ابھی انتظار کرنا ہوگا کیونکہ ابھی اس طریقے کی ایکسپٹنس بی جے پی کو ایکسپٹنس پر نہیں ہے اب کی بار انہیں پانچے کینڈیٹ ضرور میدان میں اتارے ہیں لیکن کینڈیٹ اتارنے کے باوجود بھی شاید وہ وہاں پر جیت پائے ابھی کہنا مشکل ہوگا ہرڈ راؤن میں کہیں نہ کہیں ان کی ایکسپٹنس کہیں ایک دو سیٹس پر ہے وہاں پر کیا کچھ ہوگا وہ دیکھنے والے لیکن پرس پیز میں کشمیر پرویرنس میں مجھے ابھی تک جہاں تک میرا پرسنل ایکسپٹنس ہے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن جہاں تک چناؤں کی ہم بات کریں پرائم سر ساتھ کے آنے کی بات کریں بی جے پی کی ایک دعات دینی پڑے گی کہ جہاں پر انہیں لگتا ہے کہ جنب ہماری پریزنس نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہاں جاتے ہیں رگرسلی محنت کرتے ہیں اور ایک دن ایسا ضرور آتا ہے جب اس محنت کا پھل بھی دیکھنے پر ملتا ہے بی جے پی نے انٹائر انڈیا کے اندر کنٹینیوسلی محنت کی 47 کے بعد اور تب جا کر 2014 میں یا اس سے پہلے تھوڑی بہت جیت انہیں ملی اور آج بی جے پی اپنے بلپوتے پر سرکاریں بھی بنا رہی ہیں مختلف ریاستوں کے در سو یہ جو محنت کنٹینیوس ایپورٹ بی جے پی کا ہے وہ کہیں نے کہیں کسی نے کسی دن جونو کشمیر سے بھی رنگ لائے گا جب وہ اپنے بلپوتے پر آ سکتے لیکن انٹائرلی آج کے دن میں وہ اپنے بلپوتے پر آئے کیونکہ اتنے کینڈیٹ انہیں کھڑا نہیں کیے اور اس طریقے سے الائنس میں ان کا دیکھنا پڑے گا ایک آخری سوال میرا رہے گا جس طرح سے مائیگرینٹس کے لیے بھی ایک سویتہ دی گئی تھی جو ووٹ یہاں پہ جمعوں میں کرنے کے لیے تو اس میں ووٹنگ پرسنٹیج میں کافی کمی آئی ہے کیا لگتا ہے کیا سوچ کس منچہ سے لوگ باہر نہیں آئے ہیں ووٹ کرنے کے لیے یا لوگ اپنے گھروں میں نہیں تھے گھروں سے باہر تھے یا وہ آٹ او سٹیشنز تھے کہیں اور جاب کر رہے ہیں اس وجہ سے یا واقعی ان کے جو مسائلے ہیں وہ حل نہیں ہو پائیں اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ ہماری سرکاریں کبھی سون نہیں پائی ہیں اور آگے بھی نہیں سونے گی ہم ووٹ کرنے باہر نہیں آئیں گے تقریب پچیس پر تیس ہزار ووٹروں نے آج ووٹ کرنا تھا کشمیری پنڈیٹ مائیڈرز کے لیکن کتنے ہوئے ہیں وہ ڈیٹیلز ابھی الیکشن کمشن بھی جاری کرے گا لیکن جس طریقے سے لوگ باہر آئے تو سم ایکسنٹ سیٹسفیکٹری کی ہاں جی چلو ٹھیک ہے بائیکارڈ بھی نہیں ہوا وہ بریسک ووٹنگ بھی نہیں ہوئی لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے کہ آخر اتنی کم ووٹنگ کی ہوئی تو اس میں اوویس سی بات ہے یہ ساؤت کشمیر کی کچھ سیٹے تھی شاید وہ انٹائرلی سارے پچیس کے پچیس ہزار جمہوں کے اندر نہیں رہ رہے ہیں کچھ جمہوں کے دلی کے اندر ہے کچھ اور ریاستوں کے اندر ہوں گے کچھ ایک فیکٹر یہ بھی ہوگا پھر ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے ووٹر لسٹو میں پرابلم تھی جس کو ایڈرس کر دیں گے کافی زیادہ کوشش خود الیکشن کمچن کی اتھارٹیز نے کیا وہ بھی ایک فیکٹر ہے پیسرا بڑا ایمپیکٹ یہ ہے کہ جو کینڈیٹس سے اسپیشلی کشمیر پروینس کے کینڈیٹس سے وہ کیمپین کرنے جمہوں کے ان کیمپس میں آئے نہیں ان کے ریپریزنٹیٹیوز ضرور گئے ہو سکتا وہ بھی ایک فیکٹر کہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں ہم ووٹ کیوں کرے یہ بھی ایک بڑا فیکٹر رہتا ہے تو ملٹی فیکٹرز ہے کہ ہم دیکھ رہے گے کشمیری پرڈیٹس ووٹ کرنے نہیں آیا لیکن ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ دوہزا سن انیس سو چھانوے کے بعد کوئی مہگا پرویجیکٹ ان کے لیے نہیں تھا کوئی مہگا ہمپر انہیں نہیں دیا گیا کوئی سی بھی ایسا نہیں تھا جسے انہیں لگتا کہ ہاں سرکار سیریس ہے نو ڈاوٹ پرائم سر پیکج جو پرائم من مہنسن صاحب کے ٹینئور میں اناؤنس کیا گیا تھا اس کو آگے بڑایا جا رہا ہے کچھ لوگوں کی امپلائیمنٹس ہو رہی ہے کچھ کوارٹر ضرور بن رہے ہیں لیکن جس ایسی کے ساتھ کام ہونا چاہیے تھا شاید اس میں دیری ہوئی ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ کشمیری پندیٹ کہنے 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 ناراض دکھ رہا ہے دہنے بات پوری جانکاری دینے کے لیے جس طرح سے دس سال کے بعد یہ چناؤ ہو رہے ہیں اور کافی اہم ہے یہ چناؤ جمہو کشمیر کے لیے اب کون جیت کر آٹھ اکتوبر کو ستہ میں آتا ہے وہ تو آنے والا سماع بتائے گا بڑھتے ہیں اگلی قبر کی اور لوگ تنتر کے اس مہایا کے میں پہلی بار بھاگ لینے والے یواؤں میں بھی بے حد اتصا دیکھا گیا ان یواؤں کے چہروں پر پہلی بار ووٹ ڈالنے کی خوشی ساف جھلکتی نظر آئی ان یواؤں نے امید جتائی کی ووٹ ڈالنے کا انہیں ہر حال میں فائدہ ہوگا اور ان کا امیدوار اگر جیتتا ہے تو انہیں نراش نہیں کرے گا جس امید کے ساتھ انہوں نے اپنے ماتدکار کا اپیوگ کیا ہے وہ ضرور پوری ہوگی ووٹ مینز فیوچر ڈیسائیڈ کرنا ایک بھی غلط ووٹ یعنی کی آپ کا پورا فیوچر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں آج کل کی جنریشن میں انیمپورنمنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے ہیلت یشوز کافی ہیں جیسے کہ چھوڑے چھوڑے بچے جو ہیں میڈیکل فیسیلٹیز ناملنے کے وجہ سے کتنے یہاں سے وہاں پروبلمز پر بھٹک رہے ہیں اور دوسرا ایجوکیشن آج کل ایجوکیٹڈ ہونا مینز اپنا بھوشیہ کو ساکار کرنا اور آپ کا بھوشیہ ساکار ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی جو پوری ورلڈ ہے وہ ایجوکیٹڈ رہے گی تو یہی تین میرے مائنڈ میں جو تھا جو مددے تھے یہی تین لرن کو میں لے کے چلی تھی اور جیسے کہ ہمیں پتا ہے ہماری انڈیا کا جو حال چل رہے ابھی اسی ساب سے تو بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ایسا نیتا چنے جو ان سب مددوں کو دھان میں رکھتے ہوئے ہمارے لیک بیٹر فیوچر دیسائن کرے رہی بات گھر واپسی کی تو یہی میرا گھر ہے یہی جہاں پہ میں ہوں یہاں پہ میرے اپنے لوگ ہیں تو میں کوئی انٹرسٹ نہیں شو کرتی گھر واپسی کے لیے اور دوسری بات جو آپ کہہ رہی تھے جن کو میں ووٹ دیکھ رہے ہوں کیا امید ہے امید ہے تب ہی کیونکہ جب تک ہم اپنا ہوموک نہیں کرتے تب تک ہم آگے کچھ بھی لرن نہیں کر سکتے تو وہی ہے میں پورا ہوموک کر کے پورا ریسرچ کرنے کے بعد ہی میں نے سوچ سمجھ کے ہی ووٹ دیا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ جو میں نے ووٹ دیا ہے وہ امیدوں پہ ضرور وہ گھرے اتریں گے مجھے آج بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے کو آج پہچ ٹائم ووٹ دینے کا موقع ملا اور میرے کو اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اور میں نے بہت پہلی بار ووٹ دیا مجھے بہت اچھا لگا ہے میں ووٹ اسی کو دوں گا جو دولمنٹ کے بارے میں سوچے گا جو یوہ کے بارے میں سوچے گا جو آگے کے حد کے بارے میں سوچے گا اور ان سے ایک ہی اور اور کروں گا کہ آگے ووٹ دینا ضروری ہے ووٹ دیں گے تو تب ہمارے آگے کے دولمنٹ کے بارے میں جس کو بھی ووٹ دیں گے میں نہیں بولوں گا جس کو بھی ووٹ دیں اپنے دولمنٹ کے بارے میں سوچے اپنے آگے کے حد کے بارے میں سوچے اپنے دھرم کے بارے میں سوچیں رائٹ ٹو وٹ ہمارا حق ہے وٹ ہم اپنی ڈیولپمنٹ کے لئے ڈالتے ہیں کہ ہمارے جتنی بھی چیزیں کم ہیں وہ ساری پوری ہو جائے ہمارے ہاتھ دیولپمنٹ ہو جائے اور یہاں پہ اتنے ٹائم سے ایلیکشن ہوئے نہیں ہے کوئی ڈیولپمنٹ خاص ہوئی نہیں ہے تو اب ساری ڈیولپمنٹ ہوں گی آرام سے and actually i'm looking forward ki the government which is gonna initialize the government procedures here for the first time after 2000 after the abolition of article 370 i would like ki the government should look after particularly for the kashmiri migrants those who have located to kashmir and those who have located to other parts of india and there are a lot of kashmiri migrants like us who are like actually beneath the poverty line and are actually struggling a lot for their family and i would really like for the government to you know work for us and particularly for the development of our community particularly yes اس article کے abolition کے بعد i think changes دیکھو changes آنا is like mandatory for for the like state but وہ مدلب جو ہماری جو state کی particularly جو community ہوتی ہیں ان کے according میں مدلب changes آنی چاہیے ان کے hit میں changes آنے چاہیے which i think بریک کے بعد درستو کا سواگت ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی ان میں سے زیادہ تر کشمیری پنڈیت وستاپیتوں نے گھر واپسی کی امید کو لے کر مددان کیا حالانکہ کچھ ایک کشمیری پنڈیتوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیری پنڈیتوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیر کے جس امیدوار کو جانتے تک نہیں ہیں انہیں مجبوراں ووٹ دینا پڑتا ہے تو ہم نے اس لیے وہ ڈالا ہے کہ جو کشمیری مائیگرنٹ چانتیس سال سے آج بچارہ دربدر ہے تو ہم نے چاہے گورنمنٹ آف انڈیا چاہے گورنمنٹ جو سٹیٹ گورنمنٹ کے بنے گی ان سے ہماری یہی پرارتھنا ہے کہ ہماری گھر واپسی کب ہوگی جس طرح گورنمنٹ آف انڈیا مودی سرکارنی شریعہ مودی سرکارنی شریعہ بھگوان رام ہم کو پانچ سو سال کے بعد لائیا ہے گھر واپسی کرائی ہے ہم بھی وہی چاہتے ہیں کہ ہماری گھر واپسی کب ہوگی ہم اپنے اپنے ان ہم اس کو کشمیر میں کہتے ہیں پینج جہاں پر رہتے ہیں ان کو ہم پینج کہتے ہیں ایک ورڈ ہے کشمیری جو پینج جس پر مکار بنتا نا اس کو پینڈ کہتے ہیں ہم بھی جس طرح یہاں پر کہتے ہیں ہم بھی وہی گورنمنٹ سے پرارتھنا کرتے کہ ہمیں بھی اپنے اپنے پینجوں پر بسا دو کہ ہم یہی گورنمنٹ سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ ہمارا یوت جو ہے ان یوتھوں کے لیے سوچو جو ہمارا یوتھ ابھی بچارہ کبھی ادھر دربدر ہے کبھی ادھر دربدر ہے خاص کر جو روزگار کا مسئلہ ہے زیادہ جینڈ کے میں دیکھیں ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جینڈ کے میں حالات صدر جائیں اچھے سے سبی رہے اور جو بھی یوتھ ہیں یونگ یوتھ ہیں جو ایجکیٹر یوتھ ہیں ان کو جوپس پروائیڈ کی جائے کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو آج کل پتا ہے آج کل جمعوں میں بھی ہر جگہ پہ نکلنے میں ڈاری لگتا ہے کہیں کہیں پہ ملٹنسی اٹیک ہوتا ہے کہیں کچھ ہو جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ اچھے سے لوگ رہے اور ساتھ میں جتنا بھی انیمپلوئیمنٹ ہے وہ دور ہو جائے جو بھی ڈیولپمنٹ کی اور چیزیں جا رہی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے تو یہ ہی ہمارے مدے ہیں اس وجہ سے ہم ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں میں مدوں پر یہی ترکی ہونی چاہے آپ اس میں باعی چارہ ہونا چاہے آپ اس میں پیس کے لیے امن کے لیے سب ملزل کر رہیں گے وہ ہمارے لیے اچھا ہے ایسی گورنمنٹ آنی چاہے جو سبوں کا سوچے کی سبوں کا بلا سوچے کی پہلے بھی انسان امید پر جیا ہے خوب ہے کہ اچھا ہی ہو گیا گود ڈیول بھی کام رہابٹیشن بھی ہماری ہونی چاہے آپ کو باتا ہے ہم اس وقت چونٹیس سال سے ادھر پھر رہے ہیں دردہ پھر رہے ہیں کوئی ہمارے اب تک کوئی رہابٹیشن نہیں ہماری بھاری مانگ ہے رہابٹیشن اس کے لیے ہم بہت امید کرتے ہیں کہ آگے آگے جو آئے گی وہ ہمارے رہابٹیشن کے بارے میں سوچے کی ہمیں کیا ہمیں اس بندے کو ووٹ ڈالنا جس بندے کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں ہمارا یہ مدہ تھا کہ اگر ہم جمعو میں رہتے ہیں جمعو کے کسی کنڈیٹ کو ووٹ ڈالیں گے تو بہت اچھا رہتا تھا لیکن ہمیں ووٹ ڈالیں پڑتے ہیں ان کو جو کہ ہمارے پاس آتے نہیں اور جن کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہے ہم یہاں رہتے ہیں ہمارے وہاں ہوتی ہے جہاں کہ ہمارے سب وہاں مکان نہیں ہماری زمین نہیں ہمارا کچھ نہیں ہے وہاں ووٹ ہم یہاں ڈالتی ہیں ٹھیک ہے ووٹ کھاما کا زائے ہمارے ہوتی ہیں یہ مجھے کہنا ہے کہ اب جو ہو گئے ہو گیا لیکن ان فیوچر میں کہتا ہوں کہ گورنٹ آف انڈیا کو گورنٹ آف جینڈ کے کو ایک ایسی ایک چنل بننی چاہے جو کہ ہمیں بلکل ایزی ہو جائے گا ووٹ ڈالنا ہر ایک جیسے جمعو کے لوگ ڈالتی ہیں جیسے کہیں آؤٹ کشتوار کے ایک پولنگ سٹیشن میں آج کچھ سمیں کے لیے تناف پیدا ہو گیا کشتوار سے بھارتنیتہ پارٹی کی امیدوار شگون پریہار کے چیف الیکشن ایجنٹ اکشے شرما نے پی ڈی پی سے جڑے کچھ لوگوں پرمدان میں ہیر فر کرنے اور شگون پریہار دوارہ ویروت کیے جانے پر ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا عاروپ لگایا اکشے شرما نے پی ڈی پی کے لوگوں پر ان کے ساتھ بھی گالی گلوچ کرنے ای ڈی بی کے نیتہ فردوست ڈاک نے ان آروپوں کا کھنڈن کرتے ہوئے بھاشپا کے لوگوں پر ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا آروپ چڑھ دیا یہ ایکچولی کیا ہوا کہ یہاں پر جو بوگس ووٹنگ ہونی جا رہی تھی تو ہماری شگون پریہار یہ جو کینیڈیٹ ہیں بیوازی جنتہ پارٹی کی وہ یہاں پر آئی اور اس نے دیکھا کہ آئی ڈی کے پروف کے بغیر ووٹنگ ہو رہی تھی تو اس نے اس کی اوبجیکشن کی اور یہاں پر ان کو روکنے کی کوشش کی کہ آئی ڈی کے پروف کے بغیر آپ لوگ ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں تو اتنے میں ہمیں بھی پتہ لگا تو ہم بھی یہاں پر آ گئی تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ ای ڈی پی کے کینیڈیٹ یہاں پر آ گئے اور انہوں نے زور زبردستی سے یہاں پر ہو حالہ کر کے ہمارے کینیڈیٹ کو دھکا دے کر اندر چلے گھوس گئے جس پر ہم نے اوبجیکشن کی اور اسی پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا تو ہم نے اس کا بات کا اوبجیکشن کیا اس کے بعد جب شانتی کا ماحول بنانے کے لیے سب ہی تیار ہو گئے تو ان کے ساتھ ہی جو تھے اور دوسرے لڑکے انہوں نے گالی گلو شروع کر دی اور میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی اس وجہ سے انہوں نے میرے ساتھ بھی ہاتھا پائی شروع کرنی کر دی سڈلی ہی اٹیک می اور دا آنلی ریزن وز کہ میں اس کو بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ سے ہو نہیں رہا ہے ان آجنٹس کو باہر نکالنے کے لیے گلو شروع کر سلسلہ یوں چلتا رہے گا فیلال فانل کٹ میں اتنا ہی دیجے اجازت نمسکار